یہ شخص جو تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں جو تقت کے اوپر رندہ لگا رہے ہیں اور اس تقت کو چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک عمر جوانی کی ایسی گزری ہے جس میں ان کو لگتا ہوگا کہ میری جوانی بھی کچھ اسی طرح سے چمک رہی ہے آج بات کر رہے ہیں اس شخصیت کی جن کی عمر ہے پچھتر سال نام ہے علاؤدین ڈسٹرک بلند شہر کے گاؤں چندیانہ سے بلانگ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر لگاتار فوٹو وائرل ہو رہی تھی پکچر وائرل ہو رہی تھی ویڈیو وائرل ہو رہی تھی اور اس ویڈیو میں بات یہ تھی کہ تیس سال کی عورت سے ایک پچھتر سال کی شخصیت یعنی علاؤدین صاحب نے شادی کی ہے اس کی تصدیق کرنے ایف ایم ٹاک کی ٹیم پہنچی چندیانہ اور جاننے کی کوشش کی کیا وہ وجہات تھیں جس کی وجہ سے عمر کے اس پڑاو پر شادی کرنے کا ایک بڑا فیصلہ انہوں نے لے لیا آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں علاؤدین چچا سے جو آج ہمارے شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں دوستو سوشل میڈیا پر ایک تصویر لگاتار وائرل ہو رہی تھی جس میں ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی اس میں دکھایا جارہا تھا کہ ایک اسی سال کے شخص نے ایک تیس سال کی عورت سے شادی کی ہے اسی کی تصدیق کے لیے آج ہم پہنچے ہیں ڈسٹرک بلند شہر کے ایک گاؤں چندیانہ میں اور وہ شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہے جن کا نام ہے علاؤدین یہ پیشے سے کیا ہے تخت بناتے ہیں کرسی بناتے ہیں یعنی بڑھائی جو ایک طرح سے کام ہوتا کارپینٹر کا وہ کام کرتے ہیں تو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیا وہ وجہات رہی ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے پچھتر سال کی عمر میں شادی کی ہے تو چچا کیا وجہتی کیوں شادی کی ہے مجھے بچوں کی طرف سے کوئی پریشان ہے نہیں کھانے سے پینے سے کپڑے دھونے سے کوئی پریشان نہیں وہ کہتے ہیں یہاں رہو وہاں کا پانی مجھے معافی نہیں آتا کہاں رہتے ہیں ہوں مسطفاد میں دلی دلی رہتے ہیں بچے اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں آپ جاتے نہیں میں جاتا نہیں ہوں آپ کو گاؤں میں دل لگتا ہے میرا یہاں دل لگتا ہے یہاں کا پانی معافی ہے وہاں کا پانی معافی پانی پیوں گا پانی جو ہوتے ہیں بند کے آتا پانی وہ مجھے اور بیمار ہو جاتا ہوں تو چچا پچھتر سال کی عمر میں شادی کرنے کا اتنا بڑا فیصلہ آدمی اپنے اکیلے زندگی گزارتا سوچتا ہے چلو تھوڑا بہت سوٹ کر جائے گا لیکن پھر سے آپ اتنی بڑی مجھے ذمہ داری اٹھانے کے لیے وہ ہو گئے بات دے کہ مجھے ذمہ داری اٹھانی آپ نے پھر سے شادی کر لی مجھے پریشانی جب ہی تو کری ہے آپ کا گھر بند رہتا تھا آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا گھر بند رہتا تھا گھر بند رہتا تھا اگر بی بی ہوتے تعلق ہوتا تو آپ نے شادی کی تھی اتنے دن میں شادی ہوئی ہے ان کی عمر پچاس سال ہے آپ کی پچھتر سال ہے تو انہیں اپنے پاس رکھنا چاہیے تب کیوں بھیجا وہ چلی گئے کہہ کے کہیں راجی رجمہ میں گئی ہے لڑکا نہیں گئی راجی میں گئی ہے لڑکے نے ہمارے نے وہ قرائے کے لیے پیسے مانگ رہی ہے لڑکا بائیک پہ پہنچا گیا بس میں بیٹھا لکایا ہے آپ کے بچے ہی پہنچا گیا ہے ہاں ہمارے بچوں کوئی پریشانی تو نہیں شادی کچھ نہیں کچھ نہیں بچہ پریشانی ہو تو پہنچا گیا گیا ہے کراہ کے بھاہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آرمانوں کی کوئی سیما نہیں ہوتی ہے یہ ایک عمر ہے لیکن کیا ہے کہ ان کو پریشانی ہے گاؤں سے اتنی محبت ہے اپنے بچوں کے ساتھ ڈلی نہیں جانا چاہتے نہیں رہنا چاہتے وہاں کا پانی سوٹ نہیں ہوتا ہے اور یہ اس کی تصدیق ہے کہ ان کی عمر 75 سال ہے بیمار ہو جاتے ہیں وہاں جانے کے بعد اپنے بچوں کے پاس نہیں رہتے ہیں ان کی عمر لگ بھگ 50 سال ہے تو دونوں کا کمبینیشن بیٹا ہے وہ ایک جگہ سے فارغ تھی ہیں انہوں نے عدد پوری کرنے کے بعد ان کے ساتھ شادی کی ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں میں مزرخان آپ کا دوست